پارلمنٹ کا حصہ بن بھی جائیں گے تو آپ دیکھی گا کہ پارلمنٹ کے اندر بھی یہی بات ہوگی پہلے دن جز دن حلو برداری ہوگی اس دن سے یہ بات شروع ہو جائے گی اور وہ نون سٹاپ چلے گی اس کی بنیاد پہ انہوں نے اب اپنی جو اگلا سیاسی جو جو لائے مل ہے وہ اس چیز کے بنیاد پہ ہوگا اچھا سار اس میں ایک انفرمیشن ہے بڑا پلیٹ فرم تو ان کو اسمبلیز کا مل گیا نیشل اسمبلی پنڈیاب اسمبلی اس کے بعد آپ کے پی کے میں ان کی گورنمنٹ ہے تو وہ جس طرح سے ایک چیز ایک کورنر ہو گئے تھے اب میرا خیال ہے کہ ان کو بڑے پلیٹ فرم ہے وہاں پر وہ اپنی بات اٹھائیں گے اچھا ایک اس میں آپ یہ چیک کروائیں کہ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ زرداری صاحب اور نواز شریف کی ملاقات ہو چکی یہ مریم مورنگ زیب صاحبہ نے کچھ در پہلے ایک جگہ بیان دیا ہے کیونکہ کیوریز یہ تھیں کہ آج جو ملاقات ہونی تھی وہ نہیں ہوئی اباور ڈوور صاحب تصدیق کی کہ زرداری صاحب بھی اسلام آباد میں شباہ صاحب نہیں ہے دیکھیں نواز شریف صاحب آج رائیمنٹ میں تھے وہی پر رہے سارا دن وہاں پر میڈیا بھی موجود تھا زرداری صاحب لاہور میں نہیں تھے آج لیکن ایک مریم مورنگ زیب صاحبہ ایک ذمہ دار مسلم لیگ نون کی ترجمان ہے اگر وہ کہیں کہہ رہی ہیں کہ ان کی ملاقات ہو چکی ہے کل ہو سکتا لیڈ نائٹ محسن نفی صاحب کے گھر ہو گئی ہو بارہ بجے ہو گئی زرداری صاحب کل جا چکے تھے لیکن وہ ملاقات کے بعد گئے ہیں اور یہ خبر یہاں پہ بریک ہوئی تھی مالک صاحب نے بریک کی تھی کہ ان کے پاس اب صرف کل تک کا وقت ہے اگلا فارمولا پیش کریں اگلا فارمولا جو ہے وہ میں آپ کو یہ چیز کلیریٹی کی ساتھ کہ بلاول یہاں سے اسلام آباد جا چکے ہیں اگر مریم مورنگ زیب صاحبہ ایک سے بات کی جا سکے اور شہباز شریف بھی اسلام آباد جا رہے ہیں نہیں تو اب جو بھی فارمولا تیہ پانا ہے وہ الٹی میٹی اسلام آباد میں ہی تیہ پانا ہے لیکن ملاقات کی بات ہو رہی ہے کیونکہ مریم مورنگ زیب صاحبہ ایک زمارت وہ بڑی اپورٹرڈ ہوگی اگر یہ ہو گئی ہے چیزیں تیہ ہو چکی ہیں ان کے درمیان اس کا دیفنیٹی ابھی تھوڑی دیر میں اندازہ ہمیں ہو جائے گا ایک ہے ایک ہے ضرور میں کہہ سکتا ہوں آپ سے وہ جب فارمولا پیش کیے گئے تو بڑا واضح پیپلز پارٹی نے ایک نکتے پر سٹینس لیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم آپ کا پنجاب میں حکومت سازی میں آپ کو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں آپ اسی طرح کی فیسلیٹیشن ہمیں لوجستان میں دیں اور اس سے زرداری صاحب کو مطلوب یہ ہے کہ میرے پاس دو صوبے ہوں اچھا اچھا خیر اگر یہ کافیات تک آبیس ہے جس طرح ہم نے ابھی پنجاب ڈسکس کیا کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی اپنا شیر اور رول مانگ سکتی ہے سٹیبلٹی کے لیے بہت ضروری ہے کہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جانے چاہیے اور ایک سٹرانگ اپوزیشن بھی ہونی چاہیے ایک سٹرانگ گورنمنٹ بھی ہونی چاہیے ایک ورکنگ ریلیشن ڈیولپ کر پائیں گے سر یہ سب مل کے جامی صاحب ایک پیچ پہ ہوں گے یہ میرا آخری سوال ہے ایک پیچ پہ انہیں رکھا جائے گا اچھا ایک پیچ پہ رہنے ان کی مجبوری ہوگی ان کی ایک تلخ تجربہ دوہ دار آٹھ میں ہو چکا ہے پنجاب میں انہیں کٹھے کرنے کا اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا اب حالات کسی اور نہش پہ ہیں ان کے پاس یہ بڑی اگر میں یہ کہوں کہ ان کی سیاسی کریئر کی لاسٹ اننگز ہیں یہ غلط نہیں ہوگا اس کے بعد ان کو ایک پیچ پہ رہنا پڑے گا ان کی مجبوری ہے اپنا وجود رکھنے کے لیے اور جو اتنی بڑی فورس سامنے آئی ہے اس کو روکنے کے لیے اگر یہ ایک پیچ پہ نہیں رہیں گے تو جو فورس سامنے آئی ہے جامی صاحب یہ جو ملاقات کی بات ہو رہی ہے اگر یہ ملاقات ہوئی ہے تو پھر یہ کل ہی ہوئی ہے اور محسین نقی صاحب کے گھر پر ہی ہوئی ہے کیونکہ پی ایم ایل این نے جو کلیم کیا تھا کہ دو بندوں کی کمیٹی ہے وہ درزائی صاحب سے ملے گی اس میں ساگڈار صاحب تھے اور شہباز شریف صاحب تھے یہی اینڈ تک یہ تاثر تھا کہ شہباز شریف بھی گئے ہیں اگر ان کے ساتھ نواز شریف بھی گئے ہو تو اس کی قسمیلٹی بلکل ہے اس وقت بھی جا سکتا ہے جب پیک اپ ہو گیا ہو کسی اور جگہ ہو سکتی ہے ہمارا بھی اب جو ہے اس گھنٹے کا پیک اپ ہوا چاہتا ہے ہمیں یہاں پہ ایک وقفہ لینا ہے اور وقفے کے بعد انشاءاللہ لیکن یہ جو سلسلہ ہے ٹرانسپیشن کا انشاءاللہ یہ جاری ہے بریک کے بعد حاصل